بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام آرمینیا کے عیسائی بھگوڑوں نے آزربائی جان سے شکست کھانے کے بعد اپنی املاک کو جلانا شروع کر دیا نگورنو کارباغ سے فرار ہوتے ہوئے کھیت کھلیان سمیت اپنے گھروں کو آگ لگا دی پانی کے زخیروں میں بھی زہر ملا دیا گیا احکامات کلیسہ روم سے موصول ہوئے شکست پر آرمینیا کی حکومت بھی خطرے میں پڑ گئی اینی شاہدین کے مطابق آرمینیای فوج نے علاقہ چھوڑنے سے قبل سڑکوں اور رابطہ پلوں کو ڈینامائٹس کی مدد سے تباہ کر دیا تاکہ مستقبل میں آزربائی جانی افواج اور سیول حکومت کو نکل و حمل میں مشکلات درپیش آئیں خبر یہ بھی ہے کہ آرمینیای وزیراعظم نکول پشنیان کو قتل کرنے اور ان کی حکومت پر قبضہ کرنے کی ایک مسلح کوشش کی گئی ہے جسے قومی سلامتی کے اداروں نے ناکام بنا دیا ہے سازش کے الزام میں سابق فوجیوں اور عالی عسکری عدداروں کو گرفتار کر کے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے ان پر بغاوت اور حکومت کا تختہ الٹنے کا مقدمہ چلایا جائے گا اسی طرح ایک اور ریپورٹ کے مطابق آرمینائی افواج کے مطابق اس لڑائی میں اس کے دو ہزار تین سو سترہ فوجی اہلکار اور دو ہزار ایک سے زائد عسکری رضاکار مارے گئے ہیں ناظرین اکرام ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے قبل آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ملائزہ کریں تاکہ خطے میں تیزی سے بدلتی صورتحال سے آپ آگاہ رہ سکیں ناظرین اکرام عالمی میڈیا نے انکشاف کیا ہے کہ نگورنو کاراباک سے انخلاص قبل آرمینائی ایسائی بشندوں نے اپنی جائدادوں املاک اور کھیت کلیانوں کو جرا کر خاکستر اور سڑکوں کو تباہ کرنا شروع کر دیا ہے اس کا حکم انہیں کلیسائی روم کے پیشواوں نے دیا ہے کلیسائی پیشواوں کی ہدایات پر سینکنوں اور منائی بشندوں نے اپنے گھروں اور کھیت کھلیانوں کو پھونک ڈالا ہے اور پانی کے کونوں اور زخائر میں کیمیکل اور زہر ملا دیا ہے جنگی اہمیت کے حامل بعض دہات میں اینی شاہدین کے مطابق آرمینائی افواج نے علاقہ چھوڑنے سے قبل سڑکوں اور رابطہ پلوں کو ڈائنامائٹس کی مدد سے تباہ کر دیا ہے تاکہ مستقبل میں آزربائی جانی افواج اور سیول حکومت کو نقل و حمل میں مشکلات درپیش آئیں میڈیا ریپورٹس میں یہ بھی انکشاف ہوا ہے کہ آرمینائی حکام اور افواج سمیت عام بشندوں نے اپنا سارا مال و اسباب گاڑیوں پر لات کر آرمینائی سرحدوں کے اندر منتقل کر دیا ہے کلابہ جار خیتے میں آرمینائی صحافیوں نے بتایا کہ انگنت دہات میں آرمینائی عوام نے اپنے گھروں کے واش رومز اور ٹائلٹ سمیت واش بیسن تک ہتھوڑوں سے توڑ دیئے ہیں اور گھروں کو جلا کر خاکستر کر دیا ہے ان کا کہنا تھا کہ ہم آزربائی جان کو اپنی ملکیت کی ایک اینٹ بھی سلامت نہیں دینا جاتے ان کو دوبارہ سے یہاں سڑکوں اور پلوں کا انفرسٹرکچر اور گھڑوں کو تعمیر کرنا ہوگا روسی جریدے ٹائمز آف روشیا نے لکھا ہے کہ امن معایدہ اور جنگ بندی کی شرائط کے تحت سو سے زائد دہات کو آزربائی جان کے کنٹرول میں دینا تیپ آیا ہے اس سے قبل آزربائی جانی حکومت نے بھی اتفاق کیا تھا کیونکہ پورے نگورنو کارباغ کا پورا خطہ آزربائی جان کی ملکیت ہے ترک جریدے یعنی شفق نے لکھا ہے کہ جنگی مہمات میں آزری افواج کا پلنا بھاری رہا ہے اور آرمنائی افواج اور حکومت نے پانچ ہزار تین سے زائد فوجیوں اور سپیشل آپریشن فورس کمانڈو سمیت آرمنائی رضاکاروں کی ہلاکتوں کی تصدیق کی ہے جن میں سے تین سو آرمنائی اساکر کی لاشوں کی شناخت نہیں ہو پائی دوسری جانب الجزیرہ نے اپنی رپورٹ میں انکشاف کیا ہے کہ آزربائی جان سے بدترین شکست اور زلت آمیز معایدے کے بعد آرمنائی عوام نے وزیر اعظم اور افواج کے خلاف پرتشدد اتجاج شروع کر دیا ہے جبکہ آرمنائی قومی سلامتی ادارے کی ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ آرمنائی وزیر اعظم نکول پشنیان کو قتل کرنے اور ان کی حکومت پر قبضہ کرنے کی ایک مسلح سازش کو ناکام بنا دیا گیا ہے آرمنائی قومی سلامتی کے ادارے کا کہنا ہے کہ اس سلسلے میں وزیر اعظم پر ممکنہ حملے کا انکشاف ہوتے ہی ان کی حفاظت کا اتمام مزید سخت کر دیا گیا ہے جبکہ آرمنیہ کی قومی سلامتی کانسل کے سابق ڈیریکٹر اور درجنوں کی تعداد میں سابق فوجیوں اور عالی عسکری عددداروں کو گرفتار کر کے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے ان پر بغابت اور حکومت کا تختہ الٹنے کا مقدمہ چلایا جائے گا روسی جریدے ریانوسوی کے مطابق آزربائی جانی افواج کی فتح کے بعد نگورنو کاراباک کے پورے خطے سے باہر دہاتوں کے آرمنائی رہیشی بشندوں نے آرمنیا روانگی سے قبل اپنے مکانات کو نظر آتش کر دیا اور سارا قیمتی اور قابل استعمال مال و اسباب ساتھ لے گئے ہیں روسی اور ترک نگرانی میں کیے جانے والے اس معایدے کے تحت آرمنائی افواج کو اختتام حفتہ تک متنازع علاقے کا بڑا حصہ آزربائی جان کے حوالے کرنا ہے اس زیمن میں علم ہوا ہے کہ آزربائی جان کا زلہ کلابہ جار جو کئی دہائیوں سے آرمنائی علیتگی پسند مسلح عیسائی ملیشیا کے کنٹرول میں تھا اب اس زلے کو آزربائی جان کو واپس کیا جانا تیہ ہو گیا ہے آرمنائی عیسائی علیتگی پسندوں کو آرمنائی افواج کی حمایت حاصل تھی ان کی آزربائی جانی افواج سے جنگ ستمبر میں شروع ہوئی جو کموں بیش چھ ہفتوں تک جاری رہی اس جنگ میں آزربائی جان کو ترکی کی حمایت حاصل تھی لیکن آرمنائی افواج کو پورے یورپ سے سلیبی رضاکاروں اور یورپی ممالک کی اعانت مل رہی تھی تاہم آزربائی جانی افواج نے ترکی اسکری ہارڈوئر کی مدد سے دادے شجاعت دی اور نگورنو کارباہ کے پچاس فیصد حصہ پر قبضہ کر لیا آرمنیا کی مکمل شکست نگاہوں کے سامنے تھی کہ روس نے درمیان میں پڑھ کر ترکی کی مدد سے آزربائی جان اور آرمنیا میں امن معایدہ کروا دیا ای ایف پی کے مطابق آرمنائی افواج نے بتایا کہ اس لڑائی میں اس کے تیس سو سترہ فوجی اہلکار اور دو ہزار ایک سے زائد اسکری رضاکار مارے گئے ہیں کلابہ جارڈ ڈسٹرک میں عالمی صحافیوں کے مطابق گزشتہ روز بھی درجنوں مکانات کو آگ لگا کر خاکستر کر دیا گیا جن سے دھویں کے بادل اٹھ رہے تھے ایک آرمنائی رہیشی نے خالی مکان میں جلتی ہوئی لکڑیوں اور پٹرول پھینکتے ہوئے کہا کہ آج تک یہ میرا گھر تھا اس کو اس لیے جلا رہا ہوں کہ میں اس مکان کو آزریوں کے حوالے نہیں کر سکتا دوسری جانب نگورنو کارباہ میں بھی آرمنائی بشیندوں نے جہاں مکانات اور کھیت کھلیانوں کو تباہ کیا وہی انہوں نے اپنے مرنے والے رشتہ داروں کی قبروں کو بھی مسمار کر دیا ہے ان کا دعویٰ ہے کہ آزربائیجانی ہماری قبروں کی بے حرمتی کریں گے جو ناقابل برداشت ہے مقامی افراد کا کہنا ہے کہ چار کتار کے اندر بھی درجنوں مکانات کو نظر آتش کیا گیا تھا اور مکانوں کو پھونکنے کا یہ سلسلہ آخری خبریں آنے تک جاری تھا آرمنائی اسکری رضاکار آرسین نے اے ایف پی سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ وہ اور ان کے آرمنائی ساتھی کچھ بھی قابل استعمال حالت میں آزربائیجان کے لوگوں کو نہیں دینا چاہتے ہو جاتے ہیں کہ انہیں اس ملبے سے نئے سرے سے مکانات بنانے پڑیں روسی میڈیا نے بتایا ہے کہ کئی دہائیوں سے آرمنائی الیتگی پسندوں کے زیر کنٹرول آزربائیجان کے زلہ کالبہ جار کے رہائشی آرمناؤں نے بڑے پیمانے پر نقل مکانی شروع کر دی ہے کیونکہ آرمنیا جنگ ہار چکا ہے اور آمن معاہدے کے بعد مذکورہ علاقے پر آزربائیجان دوبارہ اقتدار سنبھالے گا ناظرین اکرام واضح رہے کہ روسی نگرانی میں آمن معاہدے میں آزربائیجان کے نگورنو کارابا خطے میں جاری لڑائی روکنے کے اعلان کے ساتھ تقریباً دو ہزار روسی فوجیوں کو قیام امن اور نگرانی کے لیے اس علاقے میں تائنات کرنے اور علاقوں سے آرمنیا کا قبضہ ختم کرانے پر اتفاق کیا گیا ہے آرمنائی شکست کے بعد آزربائیجان سے جنگ بندی کا معاہدہ کرنے پر آرمنائی عوام اور امن معاہدے کے مخالفین کی جانب سے وزیراعظم نکول پشنیان کے خلاف شدید احتجاج جاری ہے تازہ مظاہروں میں ہزاروں مظاہرین نکول غدار کے نارے لگاتے ہوئے ان سے وزارت عظمہ کے منصب سے علاق ہونے کا مطالبہ کر رہے ہیں آرمنیا کے دار الحکومت پریوان میں ہزاروں افراد نے پارلی میٹ کی طرف مارچ کیا لیکن پولیس نے انہیں روک دیا یاد رہے کہ نگورنو کاراباک کو بین الاقوامی سطح پر ماضی میں بھی آزربائیجان کا حصہ تسلیم کیا جاتا رہا ہے لیکن انیس سو چرانوے میں دونوں ممارک کے درمیان جنگ کے اختتام کے بعد اس کا حکومتی انتظام آرمنائی نسل کے عیسائی افراد کے پاس تھا جن کو روس اور آرمنیا کی درپردہ مسلح حمایت حاصل تھی تاہم آزربائیجان کی افواج نے ترکی کی اسکری و سفارتی اور پاکستان کی سفارتی اور اخلاقی حمایت کی بنیاد پر آرمنائی افواج اور ان کی حامی ملیشیاؤں کو بدترین شکست سے دوچار کر دیا